سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ سامعین لا الہ الا اللہ جسے کلمہ توحید کہتے ہیں اس کلمہ کے ذریعے سے انسان مسلمان ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کلمہ کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں یاد رہے اس کلمہ کے دنیا میں بھی بے شمار فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ملنے ہیں اسی طرح اس کلمہ کے مختلف وظائف بھی اولیاء و سورہ اکرام نے بتائے ہیں اس کلمہ کا آخرت میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس نے یہ کلمہ پڑھا ہوگا اگر وہ اپنے برے اعمال کی بابت جہنم میں چلا بھی جائے لیکن اس کلمہ کی برکت سے ایک دن وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا یاد رہے کلمہ تیبہ پڑھنے والا ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں رہے گا اب اس کلمہ کے پڑھنے سے کیا انعام ملتا ہے تو سنیے نسائی شریف کی ایک روایت ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے تو کوئی ایسا کلمہ بتا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں تجھے پکارا کروں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی کہ یا اللہ میں کوئی ایسا کلمہ پوچھنا چاہتا ہوں جو صرف میرے لئے ہی خاص ہو یعنی دنیا میں اس کلمہ کو صرف میں ہی پڑھوں لہٰذا مجھے کوئی ایسا کلمہ خاص بتائیے تو اللہ نے جواب دیا اے موسیٰ اگر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے یعنی کہ ترازو کہ ایک پلڑے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان رکھ دیا جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ ولا پلڑا ان پر غالب آ جائے گا یعنی اس کلمہ کی اتنی زیادہ پاور ہے یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس میں تمام باطل معبودوں کی نفی ہے تمام جھوٹے خداوں کی نفی ہے اور اللہ کریم اس کلمہ کے ذریعے سے اپنے بندوں سے اقرار کرواتا ہے کہ اے میرے بندوں کہو تمہارا رب واحد و یکتہ ہے اور پھر یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں تو لہٰذا لا الہ الا اللہ کی کم از کم ایک تسبیح تو ہمیں روزانہ ضرور کرنی چاہیے یاد رہے جو خوشبخت اس کلمہ کے تسبیح پڑتا ہے تو اس کا نامہ اعمال ثواب سے بھر جاتا ہے اس بندے کے مسئلے خود بخود حل ہوتے ہیں اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کلمہ کے بشمار فوائد ہیں اس کلمہ میں نیکیوں کی بہاریں ہیں اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کلمہ کا ورد کرنے کی توفیق بخشے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ثواب دارائن حاصل کریں